تجھے روزی دینے والا اتنا سچا گئے اس کا ایک ایک وعدہ سچا گئے جو اس نے کہا گئے وہ کیا گئے جو کہا گئے وقی ہونا گئے نظام قدرت مسلم گئے تم کیا سمجھتے ہو چھوٹ بولو گے تو برکت ملے گی نہیں خدا کی قسم اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھئے اس سے مانگا کیجئے پھر دیکھئے کتنی برکت ملتی گئے لوگ کہتیا کرتے گئے کہ داڑی رکھ لیں گے لیکن چھوٹنے کی بولا جائے گا چھوٹ بولے گے تو برروسی نقی ملے گی میں کہتا ہوں داوے کے ساتھ تو خدا کا ایک بار ہو جا کائنات تیری ہو جائے گی دنیا تیری ہو جائے گی آج لوگ چھوٹ اس لیے نقی چھوڑ رکھے گئے کہ کمائی کم ہو جائے گی تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت ابراکیم بن ادھم کا آتا ہے کون ابراکیم بن ادھم جو تخت شاہ کی پہ بیٹھتا تھا جس کے تخت کا جو میں یار تھا وہ ہیرے جواہی راست سے چڑا ہوا تخت تھا سونے کا تاج پہننے والا جس کے آگے خاتم کھڑے رہتے تھے لیکن دل میں خیال آیا اپنے رب کی ذات کو دلاش کرنا گے پھر پچھا پتا چلا رب کو ڈھونڈنا گے دنیا چھوڑنی پڑے گی اس مرد قلندر نے دنیا کو ٹھکرایا گے اور چاکر کہ اللہ اللہ کی سر پہ لگانی شروع کی گئے سگا ماما آ گیا دریہ کے کنارے بیٹھے گئے پوچھا تا بتا بھانجے تُو نے بادشاہ چھوڑی گئے تو کیا پایا گئے یہ دیکھ ترا پھٹا لیباس ترے ہاتھ کے اندر سوئی اس میں لگا تھا گا بس اتنا رہ گیا گئے وہ دن بھول گیا گئے جب تخت شاہی پہ بیٹھا کرتا تھا دس دس قادم رہتے تھے ترے ایک اشارے پر لوگ توڑ جایا کرتے تھے تُو نے حکومت چھوڑ کر کے بے وقوفی کی گئے بتا تو شکی تُو نے کیا پایا گئے تو حضرت عبراقیم بنت ہم نے کہا تھا دیکھنا چاہتے ہو دنیا چھوڑ کے کیا پایا گئے کہ بتا تو شکی آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی دریہ کا کنارہ تھا پھینک تھی پہتے پانی میں سوئی کہ بھانجے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک ڈالی گئے اب بتا تو شکی کپڑوں پہ پیبند کس چیز سے لگاؤ گے حضرت عبراقیم بنت ہم نے کہا تھا پھیر یہ بھی پتا چلے گا اس کے بعد کہا تھا مچھلیوں میری سوئی لے کر کے آؤ اتنا کہنا تھا تو جتنی مچھلیاں تراب میں تھی ساری اپنے موں میں سوئی لے کر کے آئی ہیں اور ایک سوئی نہ کی تھی بلکہ ہر مچھلی کے موں میں سوئی سونے کی سوئی تھی آپ نے کہا تھا جاؤ اسے لے کر کے چلے جاؤ اس سونے کو تو ٹھکرا کے آ گیا ہو اب اس کی ضرورت رقی ہے کہا کیا چاہ کیے کہا میری سوئی چاہ کیے ایک سوئی ایک بچھلی آپ کی سوئی لے کر کے آئی کنارے پہ آ گئی کہنے لگے ماما دیکھ آپ نے میں نے کیا پایا گئے کہا سمجھانا کی حضرت عبراقیم بنت ہم نے کہا تھا جب میں نے دنیا ٹھکرا آئی گئے خدا نے کائنات میری ٹھوکروں میں ڈال دی اللہ آپ کو سلامت رکھیں نوجوانوں ہوش کے ناپن لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہوش کی ابھی سیئے صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ہماری قوم کا نوجوان جو ہے نا زیادہ تر کوئی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے کوئی انجینئر کو فالو کر رہا ہے دین ہم جو ہے نا زیادہ تر انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں کسے سیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں یعنی جن کی سند اور اصلیت کا نہیں پتا وہ ہمیں حضور کی باتیں بتا رہے ہیں آپ کسی مسئلے میں اُلج جایا کریں نا تو اپنے مسجد کے امام کے پاس جا رہے ہیں یہ آپ کے لئے سب سے بہتر مشورہ ہے ورنہ تمہاری قبر میں مرزا نہیں آنے والا ہے ہاں ڈاکٹر نہیں آنے والا ہے تمہاری قبر میں کون آئے گا لہد میں عشق رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ حیات وہ کیا بھٹک سکے جو یہ نشان لے کے چلے بھائی کوشش یہ کریں کہ اپنے علماء کی طرف متوجہ ہوگی اپنے علماء کی طرف متوجہ ہوگی تاکہ دین ہمارا بچا رہے تاکہ ہمارا دین بچا رہے ہمارا ایمان بچا رہے لیکن دکھ ہوتا ہے جب ہماری قوم کا جوان یہ کہتا ہے انہیں کیا پتا امام صاحب کو انہیں کیا پتا امام صاحب کو آپ جانتے ہیں امام صاحب کو کتنا پتا ہے سیدی سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بھیجا حضور آپ کو کتنا علم ہے آپ کو سمجھ رہے ہیں نیری بات بولیں ذرا آپ کو کتنا علم ہے تو کتنا علم تھا علا حضرت کو پہلی تحقیق کے مطابق چھپن علوم پر مہارت اتامہ رکھنے والی زیادہ کتنے علوم پر جدید تحقیق کے مطابق سو سے زیادہ علوم پر مہارت اتامہ رکھنے والی زیادہ آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا علم ہے کہ میں اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں کچھ لوگ تو پیچھے یوں ہی کھڑے رہتے امام صاحب گھر جائیں اور ہم مسلح پہ آئیں پوچھ لیا جائے وضو میں کتنی سنت ہیں گے تو دوبارہ وضو پھوٹ جائے گا مسلح پہ آنے میں احتیاط کیا کرو یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہے بہت بڑی بات ہے مسلح اللہ کسی کو عطا فرما دے تو یہ حالات ہماری قوم کے آپ اگر کسی مسئلے میں اولد جائے کریں اپنے امام کے بات جائے کریں لیکن شرم آتی ہے ہم لوگوں نے ابھی سید صاحب قبلہ فرمارے تھے داڑی رکھو بہت اچھی گفتگو سید صاحب نے ملانے کی ہم کہہ دیتے ہیں داڑی رکھو تو نوجوان کہتا ارے بھائی ابھی عمر تھوڑی آگئی ہے عمر تھوڑی آگئی ہے اسی میں سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی مولانا میں درہ بیجنس میں ہوں تیسرا کہتا ہے میرا کام ہی ہے ایسا داڑی نہیں رکھ سکتا چوتھا کہتا ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لئے داڑی نہیں رکھ سکتا یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے پوچھو رزق کون دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ لیکن اعتقاد نہیں اگر رب کی ساتھ پہ بھروسہ ہوتا تو یہ کہہ کے داڑی نہیں مڈھاتے کہ ہم بیجنس کرتے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے بھائی جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولیں بیجنس نہیں ہوتا یہ سراسر غلط فیصلہ ہے اللہ فرماتا رزاق ہمیں روزی ہم دیں گے تو مانگے تو دیکھ ہم سے ہمیں بتائیے کتنے لوگ اللہ سے روزی مانگتے ہیں سو بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہوں یہ تھان جو ہے نا 110 روپے میٹر لائے ہوں اور تمہیں 109 میں دے رہا ہوں کتنا لمبا جھوٹ اتنے لمبے لمبے جھوٹ بول رہے ہیں اتنی لائٹ لگا رکھئے ہیں کہ بندے کو اندھا کر دیا جاتا ہے باہر لکھ دیا جاتا ہے ایک دام کی دکان ہے اندر ایک بوڈ لگا ہوتا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے کیوں خود جانتا ہے کہ جو مال ہم بیچ رہے ہیں یہ دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں جو ہم مال بیچ رہے ہیں یہ دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں یہ خود بھی جانتا ہے اور لائٹیں لگا دی اور کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ایک سو گیار روپے میٹر لائے ہیں تجھے ایک سو نو میں دے رہا ہوں تو نے اپنی ساری روزی حرام کر لی جانتے ہیں غلط تغاہ پڑ جاتی ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے حرام روزی ملتی ہے تو نسل خراب ہو جاتی ہے یہ یاد رکھیے گا اگر کسی کا بیٹا باپ کے آگے جوتا لے کے کھڑا ہے نا وہ شکایت کرنے آئے تو سیدھی کہہ دینا غور کر اور سوچ تُو نے اولاد کو لقمے کیسے کھلائے تھے لیکن میں آئی ناغوں دکھاؤں گا دعاو چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے ہم ذرا سے مزے کی خاطر اپنے پچوں کے لیے حلار روزی لے کے چلے آتے ہیں حرام روزی تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہوں پیلا پڑے تو کونسی دوا پڑتی ہے دان سوکھنے لگے تو کونسی دوا پڑتی ہے کہتی خراب ہونے لگے تو کونسی دوا پڑتی ہے تمہیں یہ کیوں نہیں پتا گئے اولاد اگر جوان ہونے لگے تو کونسی روزی کلائی جاتی ہے اس پہ غور کیا کرو اور سمجھا کرو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں داری رکھیں گے لیکن بجنس میں دکتہ رگی گے خدا کے بندے رزاق جھوٹا نگی گے رزاق تو تیرا سچا گے تجھے روزی دینے والا اتنا سچا گے اس کا ایک ایک وعدہ سچا گے جو اس نے کہا گے وہ کیا گے جو کہا گے وغی ہونا گے نظام قدرت مسلم گے تم کیا سمجھتے ہو جھوٹ بولو گے تو برکت ملے گی نہیں خدا کی قسم اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھئے اس سے مانگا کیجئے پھر دیکھئے کتنی برکت ملتی گے لوگ کہتیا کرتے گے کہ داری رکھ لیں گے لیکن جھوٹنے کی بولا جائے گا جھوٹ بولیں گے تو پھر روزی نقی ملے گی میں کہتا ہوں تاوے کے ساتھ تو خدا کا ایک بار ہو جا کائنات تیری ہو جائے گی دنیا تیری ہو جائے گی آج لوگ جھوٹ اس لیے نقی چھوڑ رکھیں گے کہ کمائی کم ہو جائے گی ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھ تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت ابراکیم بن ادھم کا آتا ہے کون ابراکیم بن ادھم جو تخت شاہی پہ بیٹھتا تھا جس کے تخت کا جو میں یار تھا وہ ہیرے جواہی راست سے چڑا ہوا تخت تھا سونے کا تاج پہننے والا جس کے آگے خاتم کھڑے رہتے تھے لیکن دل میں خیال آیا اپنے رب کی ذات کو تلاش کرنا کے پھر پچھا پتا چلا رب کو ڈھونڈنا کے دنیا چھوڑنی پڑے گی اس مرد قلندر نے دنیا کو ٹھکرایا کے اور چاکر کے اللہ اللہ کی سر پہ لگانی شروع کی گئے سگا ماما آ گیا دریا کے کنارے بیٹھے گئے پوچھا تا بتا بھانجے تُو نے بادشاہت چھوڑی گئے تو کیا پایا گئے یہ دیکھ ترا پھٹا لیباس ترے ہاتھ کے اندر سوئی اس میں لگا تھا گا سارے پر لوگ توڑ جایا کرتے تھے تُو نے حکومت چھوڑ کر کے بے وقوفی کی گئے بتا تو شکی تُو نے کیا پایا گئے تو حضرت عبراقیم بنا دھم نے کہا تھا دیکھنا چاہتے ہو دنیا چھوڑ کے کیا پایا گئے کہ بتا تو شکی آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی دریا کا کنارہ تھا پھینک تھی پہتے پانی میں سوئی کہ بھانجے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک ڈالی گئے اب بتا تو شکی کپڑوں پہ پیبند کس چیز سے لگاؤ گے حضرت عبراقیم بنا دھم نے کہا تھا پھیر یہ بھی پتا چلے گا اس کے بعد کہا تھا مچھلیوں میری سوئی لے کر کے آؤ اتنا کہنا تھا تو جتنی مچھلیاں تراب میں تھی ساری اپنے موں میں سوئی لے کر کے آئی ہیں اور ایک سوئی نہ کی تھی بلکہ ہر مچھلی کے موں میں سوئی سونے کی سوئی تھی آپ نے کہا تھا جاؤ اسے لے کر کے چلے جاؤ اس سونے کو تو ٹھکرا کے آ گیا ہو اب اس کی ضرورت رقیق ہے کہا کیا چاہ کیے کہا میری سوئی چاہ کیے ایک سوئی ایک بچھلی آپ کی سوئی لے کر کے آئی کنارے پہ آ گئی کہنے لگے ماما دیکھ آپ نے میں نے کیا پایا گئے کہا سمجھانا کی حضرت عبراقیم بنا دھم نے کہا تھا جب میں نے دنیا ٹھکرا آئی گئے خدا نے کائنات میری ٹھوکروں میں ڈال دی تمہارا رب سچا ہے تمہارا رب سچا ہے مانگ اپنے رب سے دور ہو گئے تم اپنے رب سے ہاں دعوے رہ گئے گئے تلیلیں ختم ہو گئیں سچ بتاتو شاہی وہ کتنا کریم ہے کب تُو نے اس کی چوکھٹ کھٹ کھٹائی ہے کب آواز دیئے ہم نے تو یہی جانا نا وہ قہار ہے ہم نے تو یہی جانا وہ جببار ہے خدا کی قسم تُو جان لے نا وہ کتنا بڑا کریم ہے کبھی اس کی چوکھٹ سے اٹھے گا نہیں اٹھے گا نہیں اور غلط نہیں کہتا ہوں جو لوگ جھوٹ بول کے روزی کماتے ہیں مجھے بتاؤ تو شاہی رضاق اللہ ہے یہ تیرا بھی عقیدہ ہے میرا بھی عقیدہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کر دو جائدات سے بے دخل ہو عورت کی بات نہ مانو تو جھگڑے گھر میں ہو جاتے ہیں تم اپنے پریوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہو ایک نافرمانی کی وجہ سے مگر اس رب کی اپچان کریمی پہ قربان جاؤ تم نے صبح سا شام تک نافرمانیاں کی نافرمانی کر کے شو گئے تیری آنکھ نہیں کھلی تھی اس نے ناشتے کے نام سے تیری دسترخان پہ رحمتیں اتاری تُو کھا کے پھر نکل گیا یاروں کے ساتھ ایک بھار اس کا شکریہ تُو نے ادا نقی کیا تو پہر کا وقت آیا پھر تین طرح کی نعمت تیری دسترخان پہ تھی پھر تُو نے ایک سجدہ اس کے نام کا نقی کیا شام کا وقت آیا پھر تیری دسترخان پہ ناشتے کے طور پہ اس کو تارا گیا پھر تُو نے اپنے رب کا شکریہ دا نقی کیا بعد مغرب تجھے نعمتیں کھلائیں پھر تُو نے شکریہ دا نقی کیا پھر جیسی تجھے نیند کی نعمت دی گئے خدا کی قسم پھر تُو نے شکریہ دا نقی کیا بتا تو شکی وہ کتنا کریم ہے ایک ایک خلطی کو ماف کرتا جا رہا گئے بڑی بڑی نافرمانیوں کو ماف کر رہا گئے